السلام علیکم یہاں پر آپ کو ایک اہم خبر دیں نگران وزیر آزم اور نگران کابینہ کے حوالے سے وزیر آزم انوار الحقہ کرنے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل کر لی ہے پہلے مرحلے میں نگران کابینہ میں بارہ سے پندرہ وزراء شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فہد چودری ہمارے نمائندس پر ہمارے ساتھ ہیں جی فہد آگاہ کیجئے گا کون سے نام ہیں اور کون سی وزارتیں ہیں جن پر ابھی پہلے مرحلے میں تشکیل مکمل ہوگی جی دیکھیں نگران وزیر آزم انوار الحقہ کاکر نے اپنی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت جو ہے وہ مکمل کر لی ہے آج چیئرمن سینٹ تابق سنگرانی نے بھی نگران وزیر آزم سے ملاقات کی اور نگران کابینہ پر تفصیلی مشاورت کی گئی اور ذرائع کا کہنا ہے کہ بارہ سے پندرہ مزرعہ کے نام فائنل کر دیے گئے ہیں پہلے مرحلے میں بارہ سے پندرہ وفاقی مزرعہ جو ہے وہ حال کو اٹھائیں گے اور جو نگذیر وزارتیں ہیں جیسا کہ وزارت خزانہ خارجات داخلہ ان وزارتوں کے لیے جو ہے پہلے مرحلے میں وفاقی مزرعہ کا اعلان کیا جائے گا اور ذرائع کے مطابق اس حوالے سے جو ہے کچھ نام فائنل بھی کر لیے گئے ہیں سلطان علی علانہ سرفراد بکتی سید محمد علی کو بھی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ احسل وارڈا میجر ریٹائرٹ خورم امید روکڑی ہو گئے شاہید آفیدی کاری صداکت علی کے نام بھی زیرے گوھر رہے اور اس کے علاوہ آہد چیما جو کہ مشیر تھے سابق وزیراعظم کے انہیں نگران وزیراعظم کا بھی مشیر مقرر کرنے کا پرستہ کیا گیا ہے اور مشتاق سکھیرہ جلیل عباس جلانی اپسار عالم سنین صافی کے ناموں پر بھی سنجید کی سے غور کیا گیا شویب سڑل احسن بھون سرفراد بکٹی کے ناموں پر غور کیا گیا اور ذرائع کے مطابق سرفراد بکٹی کو نگران منزیر داخلہ بنائے جانے کا امکان ہے اس کے علاوہ رضا باک کے رشتر اخواہ محسن جگنو کے ناموں پر بھی غور کیا گیا جبکہ برگیڈیر ریٹائرٹ مظفر رانجا جو کہ سی ایم گریوینسس پل کے چیئرمنٹیں ان کا نام بھی نگران کابینہ کے لیے جو ہے ذرہ غور ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ آج نگران منزیر آزم کی جانے سے امید ہے کہ اعلان کیا جائے گا پہلے مرلے میں وفاقی وزراج ان کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا اور امکان ہے کہ کل وہ صدر مملکت سے حلق لیں گے اپنے ہودوں گا اچھا فہد وزارت خزانہ کے لیے نام حفیظ شیخ کا بھی آ رہا تھا رضا باقر کا بھی آ رہا سلطان علی علانہ کبھی سلطان علی علانہ کے بارے میں کہا جا رہے کہ ان کی دوہری شہریت کی وجہ سے شاید معاملات ان کے لیے سے آسان نہ ہو تو وزارت خزانہ پر ابھی کچھ نام فائنل نہیں ہوئے دو تین نام چل رہے تھے یہ بالکل جیسا کہ آپ نے کہا ایسا ہی ہے مختلف نام زیر غور ہیں سابق گورنر سٹریٹ بینک رضا باقر بلکہ شمشاد اختر ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام بھی وزارت خزانہ کے لیے زیر غور ہے اس کے علاوہ سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ ہے اور سلطان علی علانہ لیکن تحال حسنی نام سامنے نہیں آیا اور یہ تب ہی سامنے آئے گا جب نگران مزیر آزم جو ہے یہ لسٹ کابینا ڈیویجن کو بھیجوا دیں گے کہ پہلے مرحلے میں کون کون سے وزرانے جو ہے وہ حلف اٹھانا ہے اور حلف اٹھانے کے بعد ان کے محکموں کا اعلان کیا جائے گا اچھا بھی یہ بڑا ہم پوائنٹ ہے کہ پہلے حلف اٹھایا جائے گا اس کے بعد اعلان ہوگا لیکن اس کے مطلب ہے کہ سیاستدان بھی کچھ شامل ہیں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں بیروکریٹس بھی ہیں فہد اس کابینا میں جو پہلے مرحلے میں تشکیل پا رہی ہے جی بالکل یہ اتفاق کیا گیا تھا نگران وزیر آزم اور ان کے قریبی رفقہ اور چیئرمنٹ سینٹ کے درمیان کہ پہلی تبجی جو ہے وہ سابق بیروکریٹس کو اور ٹیکنوکریٹس کو دی جائے گی اور محتبر نام جو ہے وہ شامل کیے جائیں گے نگران کابینا میں جن پر کسی کو بھی کسی ہلکے کو بھی اعتراض نہ ہو اور اس حوالے سے جو سیاستدان ہیں سینئر سیاستدان ہیں ان کے بھی کچھ نام جو ہے وہ زیر غور ہیں جیسے کہ محمد علی دورانی کا نام بھی زیر غور آ رہا ہے نگران کابینا کے لیے اس کے علاوہ بھی کئی سیاسی کچھ نام ہیں جو کہ سیاست سے وابستہ رہے اور اب ان کا نام جو ہے وہ نگران کابینا کے لیے زیر غور ہے لیکن پہلی ترجی جو ہے وہ نگران وزیر آزم کی بیروسابق بیروکریٹس اور ٹیکنوکریٹس ہوں گے جو کہ اچھی شورت کے حامل ہیں فہد آپ کا جن سے روزانہ میں واسطہ ہے اطلاعات کی وزارت کہاں جاری ہے کسی صحافی کو مل رہی ہے کسی بیروکریٹ کو مل رہی ہے اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں جی دیکھیں وزارت اطلاعات کے لیے کئی سینئر صحافیوں کے ناموں پر غور کیا جارہا ہے افتار عالم سلیم صحافی ہیں حامد میر ہیں اسی طرح جو ہے وہ غور اجاز ان کے ناموں پر غور کیا جارہا ہے لیکن ظاہر ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حتمی طور پر نام تبھی سامنے آئیں گے جب نگران مزیراعظم فہرست کابینہ ڈیویئن کو بلجوائیں گے اور تب تک نگران مزیراعظم کے نام کو جس طرح سیخہ راز میں رکھا گیا تھا اسی طرح وفاقی کابینہ کے جو مجبزہ ارکان ہیں ان کے ناموں کو بھی سیخہ راز میں رکھا جارہا ہے صحیح تو کب تک توقع کی جارہی ہے کہ جو نام ہیں وہ سامنے آ جائیں آج کے دن میں جی بالکل ایسا ہی ہے آج مشاورت تو مکمل کر لی ہے نگران مزیراعظم نے اور امید یہ کی جارہی ہے کہ آج فہرست وہ بھیجوا دیں گے کابینہ ڈیویجن کو تاکہ ان کی حل برداری کے لیے تیاریاں کی جائیں ایوان صدر میں اور کل امکان ہے کہ وہ حلف اٹھا لیں گے اور جب یہ فہرست کابینہ ڈیویجن کو بھیجی جائے گی تب یہ نام جو ہے وہ سامنے آ سکیں گے اور محکموں کا جیسے کہ میں نے پہلے بتایا محکموں کا اعلان ان کے حلف اٹھانے کے بعد کیا جائے گا چھیک ہے فہد آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نگران وزیر آزم نے انوارالہ کاکر نے کابینہ کی تشکیل پر مشاورت مکمل اور پہلے مرحلے میں بارہ سے پندرہ وزراء کے نام جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے اور اس کے بعد ان کے محکموں کا اعلان بھی کیا جائے گا مختلف نام ہیں جو اس وقت بتایا جا رہے ہیں جس میں ٹیکنوکریٹس بھی ہیں جس میں بیروکریٹس بھی ہیں جس میں صحافی بھی موجود ہیں اور کچھ سیاستدان بھی ان میں شامل ہیں اور وزیر آزم نے آج باقاعدہ طور پر یہ پوری کی پوری سمجی جو ہے وہ کابینہ ڈیویجن کو بھی جوانی ہے اور اس کے بعد یہ وزراء اپنا حلف اٹھائیں گے حوان سادر میں اور اس کے بعد ان کے محکموں کا اعلان بھی کیا جائے گا کچھ سینٹرز بھی اس میں شامل ہیں کچھ بیروکریٹس ہیں بزنس مین ہیں ٹیکنوکریٹس ہیں اور جو پہلے بھی کچھ وزارتوں پر کام کر چکے ان کے نام بھی زیرے گردش ہیں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس کو کون سی وزارت ملنے کا امکان ہے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ وزارت خارجہ کے لیے جلیل عباس جلانی کا نام آ رہا ہے محمد علی دررانی کا نام بھی اس وقت لیا جا رہا ہے وزارت خزانہ کے لیے سلطان علی علانہ رضا باکر اور حفیظ شیخ کے نام بھی گردش کر رہے ہیں سیاستدانوں کی بات کی جائے تو اس میں فیصل بورڈا کا نام بھی اس وقت لیا جا رہا ہے اور ساتھ اس وقت جو مختلف سینٹرز ہیں ان کے نام بھی سامنے آ رہے ہیں مختلف وزارتوں کے لیے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں کون کون سی اہم جو وزارتیں ہیں وہ فل ہوتی ہیں اور کس کو کون سی وزارت جو ہے وہ ملتی ہے ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے چھتر میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ بات کے ناروں کی گونج بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں عذابی کردی جوش پروش کے ساتھ منا دیا کیونکہ زندہ بات پاکستان یہ ہے بول کی پہچار